تَبَسِّ مَنْ عَلَىٰ سَرِیْرِهِ وہ اب تخت پر لیٹے ہوئے روح نکل گئی ہے مسکر آ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں فُسْتُو بِرَبِّ الْقَعْبَى قعبہ کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا وہ مسکر آ کر بتا رہے تھے میری روح نکل گئی ہے لیکن تمہیں بتانا چاہتا ہوں ساری زندگی نہیں مسکر آیا آج مسکر آ رہا ہوں کیونکہ میرے رب نے مجھے بتلا دیا ہے ربی تم جہنمی نہیں ہو بلکہ تم محمد کے غلام ہو تمہارا ٹھکانہ جنت کے اندر ہے تمہارا ٹھکانہ جنت کے اندر ہے تو میرا من چاہتا ہے آشک نے سچی لفظ بولے صحیح لفظ بولے کہا زمین میں لی نہیں ہوتی زمن میں نہ نہیں ہوتا زمین میں لی نہیں ہوتی ہی زمن میں لا نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا کفن میلا مزا آ جائے محمد کے غلاموں کا کفن میں لا نہیں ہوتا زمین میں لی نہیں ہوتی زمن میں لا نہیں ہوتا ارے محمد کے غلاموں کا محمد کے غلاموں کا کفن میں لا نہیں ہوتا کا کبھی نہیں دیکھا ایسا دنیا سے جانے کے بعد بھی کسی کے لبوں پر مسکراہٹ رہے کوئی مسکراتا ہوا اپنی فتح کی کہانی بیان کرتا ہوا جائے ہاں میں یہاں بے بس پڑا ہوں لیکن میری مسکراہٹ تمہیں بتا دے گی یہ فاتح جا رہا ہے یہ جنت کا دولہ جا رہا ہے ہم محاسبہ کریں ایک لمحے کے لئے سوچیں ہمیں پتا نہیں ہم اپنے انجام کی ہمیں خبر نہیں ہے ساماہ سو برس کا ہے پل کی خبر نہیں ہے جینا ہم اکٹھا یوں کر رہے ہیں جیسے ہم سو سال جیئیں گے لیکن پتا نہیں ہے پتا نہیں ہمارا بنے گا یہ ابھی آپ کے قرب و جوار کے اندر بھائی محمد صابر صاحب جو کینسر کے مرز میں مبتلا تھے انتقال ہوا ان کی عمر کتنا تھی مجھے بتائیے اس عمر کے اندر نہ بھائیوں نے سوچا ہوتا ہے نہ ماں نے سوچا ہوتا ہے نہ وہ چھوٹے چھوٹے بچے جب میں ان کی کلخانی پر گیا تو کلخانی کے ختم شریف کے بعد وہ چھوٹا سا بچہ تھا دودھ پینے والا تو ان کی چچا جی نے اٹھا رکھا تھا وہ میری ران پر بٹھایا چھوٹا سا بچہ تھا جیسے ایک گڑیا ہوتی ہے میں نے اسے اٹھا کر اپنی ران پر بٹھایا اتنا پیارا بچہ تھا مجھے بتائیے جب یہ بچے شعور و خیرت کی دولت حاصل کریں گے جب سن شعور میں قدم رکھیں گے یہ اپنی دادی سے پوچھیں گے چچا جان سے پوچھیں گے ہمارے بابا جان کہاں ہیں تو ان کے پاس جواب ہوگا بتانا یہ چاہتا ہوں زندگی کا کوئی پتا نہیں ہے ہم زندگی یوں گزار رہے ہیں کہ سو سال جییں گے لیکن حقیقت میں سامہ سو برس کا ہے پل کی خبر نہیں ہے آیا کریں اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری قبول فرمائے مدینہ المنورہ سے پھر رخصت ہو کر مکہ کی طرف جاتے ہوئے جناب حاجی محمد ایوب صاحب نے آپ کو محبت ورہ سلام بھیجا ہے اللہ تعالیٰ میری آپ سب کی حاضری قبول فرمائے جلدی تشریف لایا کریں تاکہ یہ اصلاح امت کا یہ خوبصورت پروگرام مزید آگے لے کر چلیں آمین سم آمین و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين